اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکر صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ویدنا کال علی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایہا اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا درد پاک بڑھیں جھوم جھوم کے درد پاک بڑھیں السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ اسعادکہ یا نور اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائمنا بدن علا حبیب کا خیر من خلق کلہمی والحبیب اللہزی ترجا شفاعتہو لکل حول من الاحوال مقتہمی رب بشرح لی صدری ویسل یمری وحل اقدتم من لسانی یافقہو قولی ولغل علاو کمالیہ کشفت دجا لجمالیہ حسنت جمیع خصالیہ سلو علیہ وآلہ فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا کسی سے نات پیمبر کا حق ادا نہ ہوا فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا کسی سے نات پیمبر کا حق ادا نہ ہوا کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا نظر کو تنگی داما سے کب گلا نہ ہوا وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا وہ روشنی کا قمل تھا کہ تیرتا ہی گیا کس اعتماد سے اس نے کہا تھا ہے لوگو چچا کو میری حمایت سے روکنے والو اس عمر خاص میں میرا بھی فیصلہ سن لو ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ بھی رکھ لو میں اپنے عظم کا پرچم جھکا نہیں سکتا مقول حق سے کبھی وازہ نہیں سکتا اور عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس میں ان پر دعاؤں کے پھول برسائے عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے رخوش ہو کے سنے نا یہ وہ ہیں جن پر اب ہم نے کرنا ہے کام عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے زبانِ حق سے وہ خلقِ عظیم کہلائے حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پر دعاؤں کے پھول برسائے اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتیں بھی اسی کے سبرد کرتے تھے ایسا اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتیں بھی اسی کے سبرد کرتے تھے اور آگے وہ چاہتا تھا رہو رسمِ زندگی بدلے یہاں مقصدِ محلاد وہ چاہتا تھا رہو رسمِ زندگی بدلے بگڑ گیا تھا جو اندازِ بندگی بدلے بھٹک رہا تھا جو اسلوبِ آگہی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے اسے یہ دھن تھی پھر سُدھے وہ چاہتا تھا رہو رسمِ زندگی بدلے وہ چاہتا تھا رہو رسمِ زندگی بدلے بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے وہ دور حضرت گردو رکاب کیا کہنے وہ انقلاب سعادت معام کیا کہنے معزز سالین ملک بارک صاحب کے گھر میں سالانہ محفل ملہ شریف ہے اور یہ ان پیار کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے محفل ملاد کے اولین دور میں جب ہمارے لئے یا رسول اللہ کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا ہمارے لئے چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا یہ اور ویسی صاحب شاہ جیزور جیسے لوگ تو یہ ہمارے ساتھ چھنڈا پکڑ کے چلے اور آج ماشاءاللہ دسویں سالانہ محفل ملہ شریف ان کے گھر کے اندر ہو رہی ہے اور بڑی محبتیں ہیں ان کی اللہ ان کو سلامتی دے اور اللہ ان کے پورے خانوادے کو جو کہ ان کے بھائی بے شمار محبتوں کے حامل ہیں اللہ ان کو زندگی درازت عطا فروائے اور ان کے پورے گھر پر اپنا کر مفضل فرمائے عزیزان محترم میں ہمارے ایک سنا خان جو آ رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ لیٹ تھے تو ہم نے چاہا کہ یہ بیان ویسے بھی نات خاجہ بات ہیں تو پھر بیان نہیں کرنے لیتے مجھے تو میں نے کہا کہ میں پہلے جو ہے اس کو چند جو ہے وہ جملے کہلوں اور وہ بھی آ جائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ محول جو ہے وہ چلتا رہے گا ہم میں تین باتیں تین موضوعات پر تین پہلوں پر آپ سے بات کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے حضور علیہ السلام کی محافل جو جیسے ہماری ملاد کے بیٹی کے دائب صدر صاحب حاجیب اٹھا صاحب بیٹھے ہیں حاجیب ایداللہ صاحب بیٹھے ہیں ہم نے پورا ٹان سجا دیا جلوس ملاد شریف کا ایسے نکالا پھر یہ ہمارے ساتھی تو میں تو اس سال یہ رونک نہ دیکھ سکا لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے زندگی میں بار بار اسے بھی بڑھ کر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ سب کیوں ہیں سادہ سے اپنے مطلب میں آ جاتا ہوں تاکہ بات ہو سکے ہمیں اللہ اس کا عجر اطاف فرمانے والا ہے کیا کرنے والا ہے بولیے سر اٹھا کے سبحان اللہ ذات سے کہیں گے حاجیب صاحب تو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا تو اللہ ہمیں اس کا عجر اطاف فرمائے گا کیوں اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالی اس کو بولیے بولیے نا آپ سارے بولیے اللہ تعالی اس کو پسند فرماتا ہے کیسے آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ بات کیسے کر دی ترمزی میں حدیث ہے ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی پاک حجر مبارک میں تشریف فرماتے کہ صحابہ مصد میں بیٹھے تھے تو ایسے ہی جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ذکر ہو رہا تھا یار اسی بڑے چنگے رہ گئے ہیں اللہ نے مسلمان کلمہ پڑھتی تفیق دیتی اسی بڑے چنگے رہ گئے ہیں جیسے ہم آپس میں اپنی مادری زبان میں باتیں کرتے ہیں تو صحابہ ایسی گفتگو کر رہے تھے جو اسلام لانے سے پہلے کیا تھا اسلام لانے کے بعد کیا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندر سے تشریف فرما ہوئے توجہ توجہ بھی میری طرف حضور علیہ السلام آپ نے بیٹھے ہوئے سے آبا کو جیسے آپ بیٹھے ہوئے کوئی بندہ آپ سے باہر سے آ کر پوچھے کہ ملک پارک صاحب کیا کر رہے ہو یہاں پر کیسی میٹنگ ہے کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں بھئی کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے بلکہ ہم حضور کے ذکر کی نافل سے جا کے بیٹھیں فرمایا ماجلسا کن جلسہ کیسا کر رہے ہو حضور ہم بیٹھے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے مسلمان ہونے کی توفیق ادا فرمائی اور حضور اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پہ احسان کر دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لئے گاتے ہوئے ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ارے یارو شکر ادا کرنے کی قفیتیں ہوتی ہیں نا ایک بندہ جس کو اللہ نے پرادو بھی دی ہے جس کو اللہ نے کٹیاں دی ہے بڑی فیکٹری بھی دی ہوئی ہے لیکن جب بارہ ربی الول آتی ہے تو اپنا سارا وقار سپنا سب کو چھوڑ کے وہ ہاتھ میں جنڈے پکڑ کے جھوم رہا ہوتا ہے نعرے لگا رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا ہے میرے آقا آؤ اے جھومو میرے داتا آئے جھومو کہا ماہ اجلا سکو یہ جلسہ کس بات کا ہے کہا جلسنا نذکر اللہ ونقمدہو علامہ حدان علیہ السلام ومنہ علینا بکا یا رسول اللہ اس لئے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے اور آپ کو بھیج کے اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے حضور آپ نہ آتے ہم تو ویسے ہی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے رہے حضور آپ نہ آتے ہم تو ویسے ہی ماں کو دھکے دیتے رہتے حضور آپ نہ آتے تو ہم ایسے ہی بیٹھوں کو بے توقیر کرتے رہتے حضور آپ نہ آتے تو ہم وہی جو ناب تول کرتے تھے ہم وہی جو کاروبار میں ڈنڈی مارا کرتے تھے ہم وہی جو جھوٹ بولا کرتے تھے حضور وہی جو آپ کچھ کرتے رہتے اللہ نے آپ کو بھیجا ہم پہ احسان فرما دیا حضور اب ہم میں اللہ نے ظاہرن بھی درست کر دیا ہے باطنن بھی درست کر دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھیں اس کا شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھیں اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی کیوں بیٹھے آپ کہیں گے محفل ملاد ہے تو میں بھی دیکھ بھی رہا ہوں محول ایسا ہے تو میں آپ سے قسم نہیں لوں گا کہ قسم چکو حضور نے فرمایا آل اللہ قسم اٹھاتے ہو اسی کام کے لئے بیٹھے ہو پھر آپ بھاس کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم لیتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں ہاں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں صرف ہم جو اللہ نے ہمیں اسلام لانے کی توفیق دی ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کو بھیج کے اللہ نے احسان کیا ہے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جب صحابہ نے قسم لے دینا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے اس لئے قسم نہیں لی کہ تمہاری بات کا مجھے یقین نہیں آیا یقین تھا مجھے پہلے ہی کہا سونا جب یقین تھا تو پھر قسم کیوں لی فرمایا اس لئے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور جبریل آ کے کہتے ہیں کہ مدینہ والے ذرا باہر نکل کے دیکھ تیرے یار کیا کر رہے ہیں تیرے صحابہ کا کر رہے ہیں اور پھر جبریل پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ ابھی میرے پاس جبریل آ کے کہتا ہے کہ اے حضور پاہر نکلے دیکھئے آپ کے یار کیا کر رہے ہیں حضور فرماتا ہے صحابہ یہاں تم میرا ذکر کر رہے ہو ان اللہ یو واہی بیقوب الملائکہ وہ رب کائنات فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر تم پر فخر کا اظہار فرما رہا تم پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے تو جو حضور کا ذکر کرتا ہے اس پر رب کائنات بھی فخر کرتا ہے اس پر رب کائنات بھی فخر کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے نا لوگوں کو جب کوئی انہیں کہا بیٹا اچھا کام کرتا ہے کام اچھا بیٹے نے کیا ہے فخر باپ کر رہا ہوتا ہے فخر چاچو کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بتیجے نے جناب کمال کر دیا کسی کچھے نمبر آ جائے تو اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے ہیں لیکن جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں اور جو کر رہے ہیں اے محبوب بیس پر فخر کرتا یہ محفل ملاد جو ہم کر رہے ہیں اگلی بات وہ سنیے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں بڑی معروف بات ہے بڑی معروف ابو لہب حضور کا چچا تھا لیکن مقدروں میں ایمان نہیں تھا ٹھیک ہے پیار سونے نو کیتا تے چمک پئے ٹھیک ہے بوزر عثمان حیدر جائے تکولپا میں ابو جیل ورگے رہے اور نصیبہ سڑے ویخ دے رہ گئے ٹھیک اور نصیبہ سڑے ویخ دے رہ گئے جس کے نصیب سڑ جاتے ہیں نا وہ پھر دیکھتے ہی رہ جاتا ہے تو وہ بھی حضور کا سگا تچا تھا لیکن دیکھتا رہ گیا لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے اس نے مخالفت کی اور مخالفت کا زبانم سے پہلا لفظ اس نے نکالا حضور کے لئے وہ لفظ ہم کہہ نہیں سکتے لیکن بتائیں نا تو آپ کو سمجھ نہ آئے گی اس نے کہا کہ تب اللہ کے یا محمد علیہ حضر جمعاتینا جب حضور نے دعوت دی تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ چھوٹ جائیں آپ نے اس کام کے لئے بلائے تھا استغفراللہ حضور خاموش ہو گئے تو رب تو پھر ایس نے محبوب کی گستاخی پر خاموش نہیں نہ رہتا جو گستاخ ہوتے ہیں رب نہیں چھوڑتا ان کو وہ کہیں سے بھی نکل کے آ جائیں نا نبی کی گستاخی کریں رب نے کہا تبت یدہ ابی لہبی وطب ایک آت کی بات کرتا ہے ترے دونوں ہی ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائیں اب وہ وہ ابو لہب چالیس سال پہلے بھائی فوت ہو گئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بھابی جان کے گھر میں حضور تشریف فرما ہونے والے تھے ایک آس ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے بھائی کا نام چلائیں ہمارے بھائی کی نسل چلیں ہمارے بھائی کا کوئی نام لینے والا ہو اب حضور تشریف لائے دنیا میں سویبہ لونڈی بھاگتی ہوئی گئی مخاری میں عدیس موجود ہے وہ جا کے کہتی ہے کہ مبارک ہو اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا دیا ہے بتیجہ پیدا ہوا ہے تیرے بھائی کا نام لینے والا کوئی آگیا ہے مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے اب خوشی کس کی تھی بتیجہ کی خوشی کس کی تھی بتیجہ کی تو بتیجہ کی جب خوشی ملی تو ایسے اشارہ کیا کہا کہ جا تم کو ازاد کیا اللہ اکبر اب آگے موجود ہے نعبی عباس رضی اللہ تعالیٰ دور کے چچا کہتے ہیں جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے مخالفت کی مر گیا اس کے باوجود کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسے ہے کہا بڑے برے عالمیوں لیکن کبھی کبھی جب سمار کا دن آتا ہے کبھی کبھی نہیں جب سمار کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے اور مجھے اس سے جو ہے بعض روایتوں میں آکھا دودھ اور شہد دیا جاتا ہے اللہ اکبر اب یہ لکھنے کے بعد علامہ جزری رحمت اللہ تعالیٰ لیں آپ آگے تبصرہ کرتے ہیں آپ فرماتا ہے یارو ذرا سنو تو سہی کہ ایک ایسا شخص جس کی مزمت میں پوری صورت نازل ہوتی ہے وہ اپنے نبی نبی کی نہیں اپنے بتیجے کی خوشی مناتا ہے لیکن وہ بتیجہ رشتے میں اس کا بتیجہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا نبی ہے تو اپنے نبی نبی کی خوشی بتیجہ سمجھ کے مناتا ہے تو اللہ اسے بھی سواب سے محروم نہیں رکھتا تو آپ فرماتے ہیں پھر اس امتی کا عالم کیا ہوگا جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اس امتی کا عالم کیا ہوگا جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہے جو حضور کا امتی بھی ہے جو حضور کا نام بھی لیتا ہے حضور پر درود بھی پڑھتا ہے حضور کی نادہ بھی پڑھتا ہے جب حضور کا ملاد بھی مناتا ہے جب وہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منائے گا تو پھر اللہ اس کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا حضرت عزیب اکار شاہ علی اللہ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں یہ ساری باتیں ان کے چنے بھی سرکار قبول فرما لیتے اس لیے کہ سرکار کا میلاد منایا گیا ہے اب دوسری بات دوسری ان محافل کا مقصد کیا ہے ایک پوری نسل جوان ہو چکی ہے جب سے میں یہاں آیا ہوں اور الحمدللہ ان نوجوانوں کے سینوں میں وہ مجھے معلوم ہے کون کون ہے کہاں کہاں محبت رسول کے سمندر ہے الحمدللہ تعالی یہ ان محافل کا بنیادی مقصد ہے حضور کی محبت پیدا کرنا کیا پیدا کرنا محبت پیدا آقا کی محبت جب پیدا ہو جائے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہوتی ان محافل میں حضور کی شان بیان کرنی ہوتی ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہیں پہ بیل اور گدے کا خیال آجے تو نماز نہیں ٹوٹتی دیوار کے پیسے کبھی پتا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہے وہ لائک اپ پوسٹ من آئے اور خط دے کے چلے گئے ایسے کیسے محبتیں پیدا ہوگی میاں ایسے کیسے محبتیں پیدا ہوگی ایسے محبتیں پیدا نہیں ہوگی ایسے تو آمیانہ سا ذہن بن جائے گا اور جب یہ کہیں گے نہیں یار وہ تو ایسے تھے چاند کو اشارہ کرتے تھے ٹوٹ کے قدموں میں آ جایا کرتا تھا کہیے نا سبحان اللہ چاند کو اشارہ کرتے تھے ٹوٹ کے بھلئے قدموں میں آ جایا کرتا تھا سورج کو اشارہ کرتے تھے پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا تھا بادلوں کو کہا کہتے تھے ہا علی نا وعلا علی نا ہمارے اوپر نہ برسنا اردگرد برستے رہنا تو بادل مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے کے ساتھ چھٹ جایا کرتے تھے جب میں اپنے بچے کو بتاؤں گا سونا ہمارے آقا تو ایسے تھے پتھروں کو حکم دیتے تھے تو پتھر بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے میرے بیٹے جب میں ہمارے آقا تو ایسے تھے جب درختوں کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت بھی جھگ جھگ کیا سلام علی کا یا رسول اللہ کہا کرتے تھے جب میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گا کہ میرے شہزادے میرے آقا تو ایسے تھے کہ ہردی بھی آکے حضور سے فریاد کرتی تھی حضور کی خدمت میں جو ہے وہ فاختہ بھی آکے فریاد کیا کرتی تھی اونٹ بھی آکے فریاد کیا کرتا تھا جب میں اپنے بچے کو بتاؤں گا کہ میرے آقا تو ایسے تھے کہ جس تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے جب سرکار نے اس تنے کو چھوڑا تو وہ تنہ بھی بلک بلک میں بچوں کی طرح ہویا کرتا تھا میرے بیٹے کے دل میں تو محبت تب پیدا ہوگی اور میں ایسا ہی بتانے کے لیے محافل ملاد کا ہی نکاد کرتا ہوں آپ اسی لیے اپنے گھروں میں محافل کا ہی نکاد کرتے ہیں کہ آنے والی نسل کے دل میں حضور کی محبتیں پیدا ہو جائیں دیکھیں نا یار یہ میرا ہاتھ ہے نے ہوں مسجد کا مولوی ہوں لوگ مجھے لامہ صاحب بھی کہتے ہیں کاری صاحب بھی کہتے ہیں پچیس سال سے دین پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اس کے باوجود میرا اپنا عالم یہ ہے لوگ کہتے ہیں دم کرو میرا اپنا عالم یہ ہے کہ میرا ہاتھ بیس بائیس دنوں سے جو ہے وہ خراب ہے مجھے درد ہوتی رہتی ہے میرا عالم تو یہ ہے نا میری یقعہ تو یہ ہے اور میرے حضور کا ہاتھ کیسا ہے اللہ اکبر زیال بن عبید کہتے ہیں حضرت اندلہ چھوٹے تھے حضور کی خدمت میں اببادی لے کے آگئے روایت سنیں آپ کو لطف آئے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا یہ ابھی لاکٹر طہر القادری صاحب کی کتاب سے میں نے اس کا مطالعہ کر رہا تھا یہ حدیث مبارک زیال بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت اندلہ کو لے کے باپ حضور کی خدمت میں حضور میرے بیٹے کے لئے برکت کی دعا کرے برکت کی دعا کرے تو سرکار خوش قسمت تھے وہ بچے بھی خوش قسمت تھے حضور کی خدمت میں اللہ حضور نے فرما ادنو مننی ادنو مننی یا غلام وہ پتر نیڑے آدھرا عرد اندلہ آگے بڑھے راوی کہتے ہیں اتنا نیڑے ہوئے کہ سرکار کے گھٹنوں سے گھٹنے تچ ہونا شروع گیا کہہ دے نا یار سبحان اللہ آئی نہیں مدھا آپ کو لطف نہیں آیا آپ کو اتنا نیڑے ہو کے بیٹھے ہیں آپ تو آج سلفیاں کیوں لیتے ہو بتاؤنا مجھے سلفیاں کون لیتے ہو نوجوانوں بتانے کے لئے کہ آج جناب فلان بندنوں مل کے آیا ہوں اسی وقت سیلفی لے لی کہ جناب میں بتا سکو کہ جناب فلان کو مل کے آیا ہوں تو وہ کتنا مقدر والا ہے حضور کے گوڑوں سے گوڑے جوڑے بیٹھا ہوا ہے ادنو مننی یا غلام بچے نیڑے آدھرا بچہ نیڑے ہوا قریب ہوا تو سرکار نے ایسے نا یہ ہاتھ جو ہے بھئی یہاں پہ رکھا ایسا یہاں پہ ان کے نا ایسے رکھا یہاں پہ اور سرکار نے صرف اتنا کہا بارک اللہ حفیق بارک اللہ حفیق اللہ تجھے برکتیں دے اللہ تجھے یہ محاول ملاد کا مقصد ہے ہم یہ بیان کریں بارک اللہ حفیق اللہ تجھے برکتیں دے اب آگے زیال بن عبید خود روایت کرتے ہیں اتنا بیان کر کے کہتے ہیں وہ وقت گزر گیا سرکار نے پاس اتنا کیا یہاں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تجھے برکتیں دے کہتی ہے پھر وقت بھی تھا اور مدینہ منورہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ جس کا کوئی بکری کے تھنوں پر ورم آ جاتا جانور کے تھنوں پر ورم آ جاتا کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی تو وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے وہ اپنے اس جانور کو لے کے جنابِ ہنزلہ کے پاس آ جاتے جنابِ ہنزلہ کے پاس آ جاتے اور اپنی تکلیف لے کے جنابِ ہنزلہ کی خدمت میں آ جاتے اور بتاتے درد جی یہاں پہ یاسی تکلیف ہو گئی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے میرے کوئی لینہ یا جاؤ ڈاکٹر کے پاس بلکہ آپ کہتے کہ یوں کرتے اپنا یہ ہاتھ جو ہے نا سیدھا ہاتھ ہے اس کے اوپر یوں لاب لگاتے پھر ایسے کرتے اور یہاں پہ جہاں حضور کا ہاتھ رکھا تھا کہیئے نا سبحان اللہ جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھتے راجی بھوٹا صاحب جملہ کیا بولتے بسم اللہ اصحار ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کے نام کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ہاتھ کی پرکت کے ساتھ اللہ تجھ کو شفاہ اتا فرماتا اتنا کیا کہ دھنوں پہ ہاتھ لگاتے ورم اسی وقت ختم ہو جایا کرتا یہ عقیدہ مولوی عارف جوید کا نہیں ہے اور نہ یادی عبید اللہ کا ہے یا ملک تارک صاحب کا ہے یہ صحابی رسول بیان کر رہا ہے صحابی رسول ہی کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی اپنے ہاتھ پہ لعب لگا کے جہاں کبھی حضور نے ہاتھ رکھا تھا ایک مرتبہ ہاتھ ہے رکھا تھا وہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بسم اللہ نام اللہ کا ہے اور اصحار ید رسول اللہ اور اصحر ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کا اللہ تجھ کو شفاہ دا فرما دے ارے یارو جہاں ایک مرتبہ حضور کا ہاتھ لگتا ہے وہاں تو یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جن کو سرکار کا یہ ہاتھ ہی ملا کرتا تھا ان کی اپنی برکتوں کا عالم کیا ہوگا ان کی اپنی برکتوں کا عالم ہے کیا ہوگا یہ ہاتھ ایسا برکتوں بالا اللہ اکبر بخاری میں یہ حدیث نارک موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ میں مقصر صحابہ جو ہے جو کسیر حدیثیں روایت کرتی ہیں ایک نام جنابہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا بھی ہے جنابہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ابو حریرہ آپ اتنی حدیثیں روایت کرتے ہو ہم نے آپ کو بہت عرصہ حضور کی خدمت میں نہیں دیکھا مدینہ مکہ کے زندگی میں تو آپ تھے ہی نہیں مدنی زندگی میں بھی آپ جو ہے وہ چار پانچ سال کے بعد شامل ہوئے مسلمانوں کے جو ہے وہ ہلکے میں لیکن حدیثیں آپ اتنی روایت کرتے ہیں جواب سنیں آپ کا آپ فرماتے ہیں درہا توجہ رکھئے دودھ پاک پڑھئے صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ علیہ وآلہ علیکہ وآسعابکہ یا حبیب اللہ اتنی حدیثیں آپ روایت کرتے ہیں اب جواب آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دو سبب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ قریش تجارت کرتے تھے یہ اپنے تجارت پہ چلے جاتے تھے انسار کی باتیں سنتا رہتا تھا حضور کی باتیں سنتا رہتا تھا یہ بڑے مقدروں والے تھے صبح پر بیٹھ رہتے تھے کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا ایک دن سخت بھوک لگی اتنا بھوک نے بے چین کیا کہ وہ راستہ جو باہر سے مدینہ میں آتا ہے اس راستے پر کھڑا ہو گیا ناب ابو بکر آئے تو میں نے روکا میں نے کہا رجی غلط اور تو کچھ نہیں کہا حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے کوئی آیت پڑی کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ میرے چہرے سے میرا بھوک کی کیفیت کو بھام کے مجھے کھانے کی دعوت دیں گے لیکن آپ نے مجھے آیت کا مطلب سمجھا اور آ کے چلے گئے میں دیکھتے رہ گیا پھر کہتے ہیں حضور کی عمر فاروق آگئے میں نے ان کو بھی روکے کہا حضور جی اس آیت کا مطلب سمجھا دیں کہتے ہیں وہ بھی بتا کے چلے گئے لیکن پھر وہ آگئے جو دلوں کے راز بھی جانے والے وہ آگئے اور سکیان پھجوران اگا جانے دائے اور پتھران کلمہ پڑھا جانے دائے سرکار آگئے میں نے کہا حضور یہ اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آیا سرکار نے میرے چہرے کو دیکھا وہ کہا بھو رہا کچھ کھاؤ گے بھو رہا کچھ ہے کھاؤ گے میں نے کہا حضور ضرور کھاؤں گا بھوک بڑی سخت لگیا فرمایا آج وہ پھر لے کے آگئے صفحہ پہ آگئے سرکار کے مبارک جو ہے وہ مصد میں آگئے کہا جاؤ گھر میں پوچھ کے آؤ کچھ بنا ہے کچھ ہے کہا حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے دودھ کا پیالہ ہے لے کے آگئے کہا جاؤ صفحہ پہ جتنے ہیں بھولا کے لے آؤ آپ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا ایک پیالہ ہے پھوک بڑی سخت لگی ہے اللہ اکبر لیکن سرکار نے کہا لے کے آجاؤ اللہ اکبر لے کے آگئے سرکار نے چھوڑا سا کہا ادھر سے پیلانا شروع کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ستر صحابہ اکراب اکتر نمبر پہ حضرت ابو حضرت کہتے ہیں سارے پیتے جاتے ہیں اور آخر میں جب سب نے پی لیا حضور مجھے کہتے ہیں پیو کہتے ہیں میں نے پییا پیٹ بھر گیا فرمایا اور پیو حضور نے پھر کہا اور پیو کہا حضور اب تو اتنا پی لیا ہے پیوں گا تو شہر انگلوں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو جائے پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پیا اور جو ہے وہ قصہ ختم ہو گیا دنکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اب اس پر بات میں بھی کروں گا حضرت ابو حضرت ابو حضرت کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا تو سنتا تھا حدیثیں ایک بات یہ تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا تھا حضور میں آپ سے بڑی باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی حضور نے کہا چادر بچھا دے میں نے چادر بچھا دی تو نبی پاک علیہ السلام نے یوں کیا چادر میں ڈالا فرمایا زمہ لگا اس کو اپنے سینے سے کہتے ہیں میں نے سینے کے ساتھ لگا دیا کہا پھر کیا ہوا چادر میں کیا تھا بک میں کیا تھا فرماتے ہیں نہ کچھ بک میں نظر آیا نہ کچھ چادر میں نظر آیا لیکن حضور نے کہا سینے سے لگا لے کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا کہا پھر کیا ہوا کہا ہونا کیا تھا وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے مجھے کبھی کوئی چیز ہے بھولی نہیں ہے اور خدا کی قسم مجھے کبھی کوئی چیز ہے کہتے ہیں بھولی نہیں ہے اس سے بھی آگے کی بات ایک سن لیجیے اور اس سے آگے کی وہ بات یہ ہے جی ماشاءاللہ صغیر بھئی آجیں میں مختصر جی میں نے آج آپ کو سنانا بھی ہے جی بسم اللہ ادھر ہی آجیں اپنی جگہ پہ آپ آجیں نبی پاک علیہ السلام سے حضور فرمان فما نسید و شیم باد آزالی کا پھر اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے بھولی ہے کبھی کوئی چیز مجھے بھولی نہیں ہے فما نسید و شیم باد آزالی کا اب ہوتا کیا ہے صحابہ اکرام کا زمانہ صحابہ نے تو سب کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا نا بھئی توجہ کرے کہ توجہ ہڑ گی تو مجھے لطف نہیں آتا توجہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا انہیں کوئی شک آج سب نہیں تھا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ٹوٹتا ہوا سورج پلٹتا دیکھا تھا کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا صحابہ کو لیکن وقت گزرا جب ابو حریران رضی اللہ حضرت نے کہتے ہیں کہ مجھے اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے صحابہ نے مان لیا مان لیا اسی وقت لیکن جب زمانہ گزرا تو مروان بنا گورنر مدینے کا مروان نے جب آپ کو یہ سنا خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد مروان گورنر بنا تو حضرت ابو حریرہ کا وصال اکسٹ ہجری میں ہوا ہے کونسی ہجری کو اکسٹ ہجری کو یعنی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ کی شہادت کے بھی تیس سال بعد آپ نے تیس سال حضور علیہ السلام کے صحابہ کا زبانہ بھی پایا اور آپ نے اکسٹ ہجری کو آپ کا وصال ہوتا ہے اور اکسٹ ہجری کو جب وقت گزرا مروان گورنر بنا اس نے سنا کہ یہ حضور کا بڑے صحابی یہ کہتے ہیں فَمَا نَسِيطُ شَيْمْ بَادَزَالِيْكَ مجھے اس نے کے بعد کبھی کچھ چیز بھولی نہیں ہے اس نے کہا بلاو ذرا یہ بات بھولی نہیں ہے آپ نے یاد رکھنی ہے امام زہبی نے تذکرات الحفاظ میں لکھا وہ کہتے ہیں کہ بلا لیا مروان نے سیکٹری کا نام ابو ذرا وہ کہتا ہے مجھے اس نے سوالوں کی گلسک تیار کرنے کو کہا فرست تیار کی اور کہا کہ میں نے انہوں سے یہ سوال پوچھنے ہیں تو پردے کے پیچھے بیٹھ کے لکھتا جانا بات نہیں آپ نے جھوڑنی میری بات لے کے جانے ہیں کہا میں بلا لیا نام ابو حرارہ مروان کہتا ہے حضرت آپ حضور کے صحابی ہیں آپ کو بڑی حدیثیں یاد ہیں بڑی باتیں یاد ہیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے آپ نے کہا بلکل پوچھیں جی اس کے سامنے فرست ہے کہتا ہے حضور نے اس معاملے میں کیا کہا آپ نے حدیث پڑھ دی ابو زادہ لکھتا جا رہا اس معاملے میں حضور نے کیا کہا آپ نے دوسری حدیث پڑھ دی ابو زادہ نے لکھ لیا پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تیسری چوتھی پانچویں چھتی ساتویں حتی کہ کہتا ہے ابو زازہ کہ چار سو صفحات کا ریجسٹر تیار ہو گیا کتنے صفحات چار سو صفحات کا ریجسٹر تیار ہو گیا اور اس کے بعد چار سو صفحات کے ریجسٹر کے بعد شکریہ حضرت آپ کا آپ چلے گئے اس کو بند کیا ایک سال کے لیے سمحال کلماری میں رکھ دی سال کے بعد کہا بلائن کو پھر یہ کہتے ہیں فما نصید و شیعہ جب سے حضور نے دیا تھا مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں اب بلاؤ ذرا اب وہی غرست پھر ابو مروان کے ہاتھ میں ہے ابو زازہ کہتا ہے اب کہ میرے ہاتھ میں کلم نہیں ہے میرے ہاتھ میں وہ ریجسٹر ہے اور کہتا ہے حضرت وہ آپ نے مجھے بتایا تھا بھول گیا درہ پھر بتا دے حضور کی شان دیکھنی ہے تو سبحان لگا ہے کہ سننا ہے آپ کہتا ہے وہ دوبارہ بتا دے ابو مروان کے ہاتھ میں فرست ابو زازہ کے ہاتھ میں ریجسٹر اور نبی پاک علیہ السلام کی عطا کے ساتھ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے ہوں کہتا ہے یہ پہلا سوال کہ حضرت مجھے دوبارہ بتا دیجئے فرمایا پوچھو مروان سوال کرتا ہے آپ پھر حدیث پڑھتے ہیں پھر سوال کرتا ہے آپ اور حدیث پڑھتے ہیں پھر سوال کرتا ہے اور حدیث پڑھتے ہیں چار سو صفحات کا ریجسٹر مکمل ہو گیا ابو زازہ کہتا خدا کی ازن کی قسم ہے ما زادہ و لا مقصہ نبی کے صحابی نے نہ لفظ آگے کیا نہ ایک لفظ پیچھے کیا ما زادہ و لا مقصہ نہ کوئی لفظ آگے کیا اور نہ کوئی لفظ پیچھے کیا مالک کونین ہے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور اب ہماری گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ تیسرا اور آخر حصہ وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کر لیا حضور کا ملاد بھی منا لیا میں نے کہا میرے بچوں کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو میں ملاد اس لیے مناتا ہوں میرا بیٹا بھی حضور کا سچا شہدائی ہو میں ملاد اس لیے بڑھتا ہوں میں اس کو حضور کی باتیں اس لیے بتاتا ہوں تیسری بات وہ بات ہے یہ محبتیں پیدا کرتے محبت کیوں پیدا کرتے عربی کے شاعر نے کہا کہ محبت جو ہوتی ہے نا اس نے کہا اگر تو سچا پیار کرنے والا ہوتا تو اپنے محبوب کی بات بھی مانتا اپنے محبوب کی بات بھی مانتا لِأَنَّ الْمُحِبَّةَ لِمَيُحِبُّ مُتِيُنُ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات بھی اس کی بات بھی بولی ہے نا اس کی بات بھی مانتا ہے میں ایک بات سناتا ہوں پھر ایک دو باتوں چھوٹی سی پانچ سات منٹ بھی ختم کر دوں گا یہ مرزا قتیل ایک شخص ہوا کرتا تھا یہاں پاکستان میں کراچی میں میں سگیر بھئی وہ بڑا شاعر بھی تھا عدیب بھی تھا اور اس کے عدب پاروں کے اندر محبت رسول ایسے جھلکتی تھی اس کے کلام میں حضور کی محبت جھلکتی تھی تو ایران کا ایک شخص اس سے بڑا متاثر ہوا اٹھا صاحب اور ایران سے چلا کہ میں مرزا قتیل کو جا کے ملو ایران سے چلا اور جب پہنچا نا وہ کراچی کے اندر تو اس نے آگے سے دیکھا کہ مرزا قتیل صاحب جو ہیں وہ شیشے کے آگے بیٹھ کے شیو بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نراز نہیں ہونا جن لوگوں کا یہ معاملہ ہے وہ نراز نہیں ہوں یہ باتیں نراز ہونے کے لیے نہیں ہدایت لینے کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے متاثر ہونے کے لیے عمل کے جذبے کے لیے ملک تارک صاحب بھی شیو کرتے تھے جب پہلی دفعہ محفل ملاد کی اللہ نے سرکار کے صدقے سے داڑی عطا فرمائیے مرزا صاحب کیا کر رہے تھے بولیے بولیے شیو کر رہے تھے تو وہ بڑا بشارہ پریشان ہو گیا کہ یار اس کے جو ہے وہ کلام پڑا کرتا تھا تو اس کے نصر پڑا کرتا تھا تو محبت کے دریاں اس میں بہتے تھے لیکن یہ جب میں آیا ہوں تو داڑی صاحب کر اس نے کہا آگا ریش می تراشر سرکار داڑی مونڈنڈیا آگا اسے مرزا صاحب نے حجت کی کہا داڑی مونڈنڈیا کسی دل تو نہیں توڑنڈیا داڑی صاحب کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا اور وہ بندہ بھی پورا تھا اس نے کہا ہاں لیکن رسول اللہ کا دل تو توڑ رہے رسول اللہ کا دل تو توڑ رہے ہونا جب اتنا جملہ اس کی زبان سے نکلا نا تو مرزا قتیل واقعی قتیل ہو گیا اس کی آنکھیں کھل گئیں اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑا اور جب ہوش آیا نا تو اس کا موہ تھام چوم کے کہتا ہے ماتھا چوم کے کہتا ہے جزاک اللہ چشمم باز کر دی مرابہ جانے جان ہمراز کر دی کہا اللہ آپ کو جزا دے آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں جزاک اللہ چشمم باز کر دی اللہ آپ کو جزا دے آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں مرابہ جانے جان ہماراز کر دی اور آپ نے تو مجھے میرے مصطفیٰ کا دیا ہے حضرات ملاد کی بحافل اگر منع کے بھی ہماری کمیہ ختم نہیں ہوگی ہم یہاں ساری دعات محفل ملاد مناتے چلے جائیں اور صبح دکان پہ بیٹھ کے چیز سات سو کی آئے اور کوئی بندہ ہمیں اس کے تیرہ سو پکڑا رہا ہو اور ہم کہیں نہیں نہیں آئی سب انہیں دیتے اپنی بھی نہیں آئی انہیں دیتے اللہ دی قسمیں نہیں انہیں دیتے قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے وہاں ایک دکان نارقبس میں بیٹھا ہوا تھا وہاں نے اس کو کہا کہ اس نے قسم اٹھا دی جن نا دی قسمیں تیرہ سو تی نہیں آئی میں کہا جی کنے دیئے گھر سات سو دی آئی ہم حضور کا ذکر کرے اور ہمارا کردار نہ بدلیں ہم حضور کا ذکر کرے اور ہمارا ناب کول کے اندر کمی نہ جائے ہم حضور کا ذکر کرے اور ہمارا کاروبار کے اندر ہرام کی امیزش ہوتی رہے بار جھوٹ پہ چلتا ہو ہمارا کاروبار دغا بازی پہ چلتا ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں نا عاشق کہلانے کا کچھ فائدہ ہے اور شاید نہ ہی مسلم کہلانے کا کچھ حمکدار اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام سے ابھی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حضور پوچھتے ہیں کہ تم نے صبح کیسے کی عرض کی یا رسول اللہ میں نے صبح کی کہ میں مسلمان تھا فرمایا ذرا اپنے ایمان کی کیفیت بھی بتا ایمان کی کیفیت کیسی ہے تو یہ سب اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا شہدائی بنائیں ہم اپنے نبی پاک کی زندگی پہ چلنے کا وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلیں انور مسود کے یہ اشار وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی دیکھیں نا یار حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور عمر میں پندرہ سال چھوٹے ہیں دعوت نکاح کس نے دی تھی بتائیے امہ جی کی طرف سے دعوت نکاح آئی تھی کہاں سے آئی تھی بولیے امہ جال کی طرف سے آئی تھی دعوت نکاح اور دعوت نکاح دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے ہر بالغ مرد و عورت کو اس بات کا اختیار اب دعوت آئی کیوں آئی امہ جی نے کیا دیکھا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھا تھا صادق ہیں امین ہیں دو مرتبہ شام کے سفر پہ اپنے پیسوں سے اپنے پلے سے سارے کافلے کا سمان خرید کے دیا تھا حضور کا اس میں انویسٹمنٹ نہیں تھی صرف حضور اس کے نگران تھے اس کے نگران تھے حضور اس کے محافظ تھے سارے صادقہ حضور نے کرنے تھے اور فاد غلام تھا امہ جی کا اور غلام جب واپس آیا تو غلام نے اسے پوچھا کہ کیا سا طریقہ کار تھا تو غلام نے بتایا یہ صادق ہے یہ امین ہے یہ حیرہ پھیری نہیں کرتے یہ کاروبار میں ڈنڈی نہیں مارتے یہ کاروبار میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیاد تھی نہیں کرتے ہیں تو اس وقت امہ جی جب دوسرا کافلہ بیجا پھر یہی پیغام ملا تو پھر دعوت دھکا پیش کی نبی پاک علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے جو ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ فتوہ موجود ہے آج ہم تو لوگ جو ہیں اندھیرے میں دیکھ کے ہم تو پاتا ہوا نوٹ بھی چلا کے آ جاتے ہیں پٹا ہوا نوٹ بھی چلا کے آ جاتے ہیں مارا بنا دیکھیں کہ فلان بابے دیئے کھنوں کٹ دے زیادہ بابے رو نوٹ دے کے آگا جنال جیلی دے کے آگا اور یہاں آنم کیا ہے اللہ فرماتا ہے ستر اگز کے تھان میں بھی ایک نقص ہونا تو جب تک وہ نقص نہیں دکھا لوگے تمہارا سعودہ ہی جائز نہیں ہوگا تمہارا سعودہ ہی جائز ہے نہیں دے گا ہوگا اور یہاں ہمارا ہر بندہ اس کا عالم یہ ہے کسی ریڈی والے سے پھن لے لو نا رات کے اندھیرے میں تو سیو لے کے گھڑا ہونا تو ایک کلو میں ایک ہی ٹھیک نکلتا ہے وہ بھی کہتا دھیرا ہے لے لو تو ہر بندہ حسب توفیق اپنا اپنا کام کر رہا ہے وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے تکلیب ہوتی ہے اس بات پر نبی پاک علیہ السلام جہاں ابو بکر و صدیق سے خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے وہاں حضور کا عالم یہ نہیں تھا کہ ابو بکر و عمر سے تو مل لیا مالدار ہیں عثمان سے تو مل لیا مالدار ہیں عبد الرحمان بن عوض سے تو مل لیا مالدار ہیں اور باقی غلاموں کو دودھکار دیں حضور کو ایک پاگل عورت بھی بوے میں بیٹھ کے کہتی ہے محمد بات سنیں بات کرنی ہے سرکار چل کے جاتے ہیں اما بتاؤ کہا یہاں نہیں سننی وہاں کھڑے کر کے سننی دھوپ میں کھڑا کر لیتی ہے حضور سنتے رہتے ہیں بولتی رہتی ہے دعوے عمر آگے بڑھتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو پورے مدینے میں کوئی بھی نہیں سنتا فرما عمر اس کی کوئی بھی نہیں سنتا محمد بھی نہ سنے اس کی کوئی بھی نہیں سنتا محمد بھی نہ سنے اللہ اکبر مدینے کے حضور فجر کی نماز پڑھتے تھنڈی سردیاں ہوتی جنابیانس کہتے ہیں تھنڈ ہوتی اور وہاں تو ویسے تھنڈے ہیں اور سردیوں کا موسم بھی ہوتا غلام پیالے لے کے کھڑے ہوتے یا رسول اللہ میرے آقا نے بھیجا ہے اس میں اپنا ہاتھ دبو دے اس میں برکتیں آ جائیں تھنڈ میں بھی حضور ہاتھ دبو دے تھے اور ہمارا عالم کیا ہے ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں جب مالداروں کو دیکھتے ہیں تو جان کہ آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے ان کے قریب ہوگا یہ آہستہ لنگن ڈیا سمیں کہ سلام کر جاؤں اور مارے کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور ایسے آنکھیں کر لیتے ہیں آپ پہ یہ آنکھ سلام لگیں نہیں میاں نہیں حضور کا امتی بننا ہے تو ویسا بننا ہے جیسے مرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں کہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی اداوں کو ادا کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حدایت کی راہے دے وما علینا اللہ بلاغ المبین